اگر آپ کو آپ کے ساتھ میں ان کو پیش کر رہا ہوں دعوت کلام دیتا ہوں وہ شاید بھی علی کرنسل موسیقی کے فارغ ہیں ای ٹی وی کے بہت ذمہ دار کے طور پر ان کا اپنا ایک کردار ہے ان کا اپنا رول ہے جس کو بڑی خوبی سے انجام دیتے ہیں لیکن یہی نہیں دنیا کے تقریباً پندرہ سولہ ملکوں میں انہوں نے اپنی شاعری کے حوالے سے جس کم عمری میں اعتبار حاصل کیا ہے وہ یقیناً ان کا اپنا قوال تو ہے لیکن اس میں علی کرنسل موسیقی کی برکتے میں شامل ہیں اس میں سرسید ایم آسان کا وہ جذبہ بھی شامل ہے جس جذبے کے تحت اس موسیقی کا قیام عمل میں آیا تھا میں ڈاکٹر تاریخ کمر کو اس وقت آواز دیتا ہوں کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور اپنے شریف ساتھ سے آپ حضرات کو مطالف کرائیں ڈاکٹر تاریخ کمر صاحب مائی پر ہے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیا جانا چاہیے غزل اور نظم کے بہت ہی مطبخ شاعر کا نام ہے ڈاکٹر تاریخ کمر السلام علیکم محزیز سامین ایک نظم سے آغاز کروں گا اور پھر چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں بڑی عجیب سی کیفیت ہے اور بڑے عجیب سے نشب و فراز سے مشاعرہ گزر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے سٹیج کے بہت محتبر دستخط جو ہیں وہ اس مشاعرے میں موجود ہیں عدب کے محتبر دستخط اس مشاعرے میں موجود ہیں برحال میں اپنا کردار عدا کرتا ہوں وہ ایک نظم پیش کرتا ہوں اس کے بعد چنشے ملاحظہ فرمائیے گا نمجدوں میں نمندروں میں نمنبروں پر نسوڑھیوں پر کیا اچھے نظم فرمائیے صاحب نمجدوں میں نمندروں میں بلکہ بلکہ استقبل تعلیہ ہونی چاہیے جب جب اس طرح کا استقبل آپ کا اپنا کوئی کرے دیکھئے ایک بہت مہدبانہ مختصر سے ترخواست کرتا ہوں کہ ایک ماحول فرام کرئے کہ لگے کہ شہباد میں مشاعرہ ہو رہا ہے اور اس میں محترم منبرانہ صاحب محترم رہا تندوری صاحب سے لے کر وہ تمام اہم لوگ موجود ہیں جو کسی بھی مشاعرے کا وقار اور میار تصور کیا جاتے ہیں احساس کرائیے شہباد میں کہ مشاعرہ ہاں ہونے لگا ہے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں سنیے گا نہ مجدوں میں نہ مندروں میں نہ منبروں پر نہ سوڑیوں پر نہ گنگ جمع کے سائلوں پر کہیں بھی اس کا پتا نہیں ہے خدا نہیں ہے کہیں بھی اس کا پتا نہیں ہے خدا نہیں ہے اگر خدا ہے تو زندگی کو ترست یاکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں کیا کہنے بھائی بھائی اگر خدا ہے تو زندگی کو ترست یاکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں مہاجرین وفا کے قدموں سے کیوں لی پڑتی ہے بے زمینی مسافرین خدا کے حکمِ حضاب کیوں ہیں عطاب کیوں ہیں اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے رخم زنجیر کس لیے ہے اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے رخم زنجیر کس لیے ہے اگر خدا ہے تو قید خانے میں ایک بچی کی فغان شبگیر کس لیے ہے کیا کہنے اگر خدا ہے تو دستے سے فاق کی دنیا کیوں مسل رہے ہیں اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگموس یا زمینی کی وہ دھومیں مچل رہے ہیں اگر خدا ہے تو پھر یہ تابیرِ خواب کیوں ہیں بندشے آپ کیوں ہیں ہزاروں شمروں لزیدت تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں لہو کے چرتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہوئی اگر خدا ہے تو پھر یہ تابیرِ خواب کیوں ہے بندشے آپ کیوں ہیں ہزاروں شمروں لزیدت تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں لہو کے چرتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں مگر وہ خدا ہے مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو اقلودانیش سے معورہ ہے جسے سمجھنے کی جستجوں میں زمانہ صدیہ لگا چکا ہے وہ ایک آسو جو ظلمتوں کا جواب پن کر ہماری آنکھوں سے گر پڑا ہے وہ ایک چلپہ جو زیر خنجر پر شکل سیدہ آدھا ہوا ہے بتا رہا ہے کہیں خدا ہے یہی خدا ہے یقین خدا ہے بہت اچھا ہے بہت 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 دیکھئے اسی ماحول کی ضرورت تھی شعباد میں جہاں آدم شاکر سے لے کر اور چلنسنگ بشر صاحب تک اور پچھلی صاحب میں بہت اہم شاعر بیٹھے ہیں مصرم جوہر صاحب اور دیگر شورہ درات اب لگے گا کہ شاہر مشاعرہ شروع ہوا شعباد میں آپ نے میری آواز کو ادبار اتا کیا دیکھئے منا ذا کریے گا مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے معورہ ہے جسے سمجھنے کی جس تجو میں زمانہ صدیان لگا چکا ہے وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ ادا ہوا ہے بتا رہا ہے یہیں خدا ہے یہیں خدا ہے کہیں خدا ہے ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منوریف ہے ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منوریف ہے بگر نہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانتا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کیا کہنے بھئی ملاعظہ فرمائیں گے دیکھئے ایک نظر سے میں نے آغاز کیا تھا ایک بہت مختصر سے نظر پیش کرتا ہوں ملاعظہ کریے گا صدر محترم کا حکم ہے میں کچھ شیر پیش کرتا ہوں ملاعظہ غزل کے بہترین شاعر کا نام بھی ڈاکٹر تاریخ قبر ہے ملاعظہ کریں گے کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے بچھڑ کے اس سے تاریخ جیتو لوگے بچھل کے اس سے تاریخ جیتے لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے بچھل کے اس سے تاریخ جیتے لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا ہے تاریخ صاحب وہ بھی پہت دیئے گا ایسے ہوتے ہیں بلندی سے اترتے ہوئے لوگ دو تین شیر اس کے سنا دیئے دو تین حکم نامیں ہیں بس تعمیل کروں گا کیونکہ مجھے اختصار کے معنی رات بھائی نے بتایا بلندہ کریے گا ایک دو شیر کے لئے مہترم منبر آنا صاحب کا حکم ہے پھر واسط بھائی کے کہ کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی اور بازار بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پھل بازار بغض و کینہ میں بازار بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پھل نیلام کس بزرگ کی دستار ہو گئی بازار بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پھل نیلام کس بزرگ کی دستار ہو گئی اور تاریخ تمہارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں تاریخ تمہارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں کچھ دوستوں کی راہ بھی ہمبار ہو گئی بہت اچھے بھائی دیکھیں ایک زمانہ ہو گیا پڑھانے شیر پڑھتے ہوئے بس ایک غزل کے تین چار شیر میں پیش کرتا ہوں نئی غزل ملازہ فرمائیے وہ نہیں سنائیں گے آپ میرے والے کہ خطبے ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے خطبے ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے خاص طور سے ملازہ فرمائیں گے خطبے ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے خطبے ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے آہا آہا بھائی کیا کہنے خط dla ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے اور یہ پرندے ہیں یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے ہم شجر ہیں کوئی حجرت نہیں ہوگی ہم سے ہاں بہت بہت شیر پڑا گیا ہے دوستوں ہم شجر ہیں خود پہ ایک اور قیامت نہیں ہوگی ہم سے دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے دوسری بار محبت نہیں ہوگی ہم سے یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے یہ پرندے ہیں جہاں چاہے چلے جائیں گے ہم شجر ہیں کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے ہم شجر ہیں کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم تو دیکھیں ایک شیر خاص طور سے آلیان شہباد کی نظر ہم شجر ہیں کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہیں ہم کیا اچھا مصرہ ہے عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہیں ہم عشق کی اپنی شریعت ہے عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہے ہم اس خموشی کی وضاحت نہیں ہوگی ہم سے واہ 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 بھائی کیا کہنے بھائی واہ 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 عشق کی اپنی شریعت ہے کہ خاموش ہے ہم عشق کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہے ہم اس خموشی کی وضاحت نہیں ہوگی ہم سے اس خموشی کی وضاحت نہیں ہوگی ہم سے اور اتنی مشکل نہیں دیکھیں یہ کبھی کبھی غزل لکھتے ہیں تو مرسیہ ہو جایا کرتی ہے بڑا عام سا جملہ ہے یہ آپ کی تاریخ کا ایک لہم آپ کی نظر کرتا ہوں ملازع کریے گا اس کی اپنی شریعت ہے جو خاموش ہے ہم اس خاموشی کی وضاحت نہیں ہوگی ہم سے اتنی مشکل نہیں اتنی مشکل نہیں منصب کی بحالی لیکن اتنی مشکل نہیں اتنی مشکل نہیں منصب کی بحالی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منت نہیں ہوگی ہم سے بہت اچھے بھئی واہ 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 اتنی مشکل نہیں اتنی مشکل نہیں منصب کی بحالی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منت نہیں ہوگی ہم سے عشق کرنا ہو بچھرنا ہو کہ مر جانا ہو عشق کرنا ہو عشق کرنا ہو بچھرنا ہو کہ مر جانا ہو اب کسی کام میں اجلت نہیں ہوگی ان سے